اچھا پھر ہمارے لوگوں کا علمیہ یہ ہے کہ وہ انگریزوں کو دیکھتے ہیں پھر جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں مثلا ایک بندہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ انگریزوں کے سسٹم کو دیکھے گا ان کی ایڈوکیشن کیسی ہے ایک بندہ کھانا چاہتا ہے وہ انگریزوں کو دیکھے گا وہ کھاتے کیسے ہیں ایک بندہ لباس پہننا چاہتا ہے اس کے ذہن میں وہی ہیرو آئے گا وولی ووڈ کے ہالی ووڈ کے ٹولی ووڈ کے اور وہ دیکھے گا وہ کیسے پہنتے ہیں ان کا لباس کیسا ہوتا ہے یہ بھی ویسا پہنے گا اور یہ کہ اپنے بچوں کو تعلیم دینا چاہے گا تو دیکھے گا وہ کیسے کورس کرتے ہیں یہ وہی پڑھائے گا کاروبار کرنا چاہے گا دیکھے گا کہ بھائی وہ کیسے کاروبار کرتے ہیں یہ وہی اسی چیز کو کاپی کرے گا آج ہمارا مسلمان ٹوٹلی ان سے مغلوب ہو چکے ہنڈرن ٹن پرسن مغلوب ہو چکے تو دیکھے اگرچہ یہ حقیقت ہے میں یہ نہیں کہا رہا کہ حقیقت نہیں حقیقت ہے کہ وہ بظاہر ہم سے اس چیز میں آگئے ہیں لیکن ہمیں مذہب اسلام ان سے متاثر ہونے کا حکم نہیں دیا ہمیں مذہب اسلام نے کہا ہے متاثر اپنی باؤنڈریز میں رہو اپنی باؤنڈریز سے باہر نکل کے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہر چیز جس سے منہ متاثر ہو سکتا ہے وہ اسلام میں موجود ہے وہ الگ بات ہے کہ مسلمان اس کو اپلائی نہیں کرتے مسلمان اس کو اڈاپٹی نہیں کرتے یہ مسلمان کی غلطی ہے ورنہ ہر وہ چیز جس سے متاثر ہوا جا سکتا ہے حقیقتا وہ اسلام کا حصہ ہے علماء اکبال کہتے ہیں کہ نہ کر افرن کا اندازہ ان کی تاب ناکی سے کہ یہ انگریزوں کا جو اندازہ تم کر رہے ہو ان کی روشن بلنگیں دیکھ کر ان کی لائٹیں دیکھ کر ان کے چراغ دیکھ کر علماء اکبال کہتے ہیں نہ کر افرن کا اندازہ ان کی تاب ناکی سے کہ بجلی کے چراغوں سے ہے اس جوہر کی برراکی کہتے ہیں یہ جو تمہیں بلڈ کے روشن نظر آ رہی ہیں یہ صرف بجلی کے چراغ ہے بجلی ہے تو آج ان کی بلڈ کے روشن ہے بجلی ہے تو آج ان کی ٹیکنالوجی باقی ہے بجلی ہے تو آج یہ باقی ہے یہ بجلی میں چل رہے ہیں نا علماء اکبال کہتے ہیں بجلی کے چراغوں سے ہیں اس جہور کے برراکی بجلی گئی تو ان کی ساری برراکی چمک دھمک زیب و زینت آرائز ہر چیز چلی جائے گی لیکن اصل جو روشنی ہے وہ مسلمان کے نور ایمان کی روشنی ہے وہ مسلمان کے سرکار عیسیٰ تحسیل کے سنتوں پر عمل کرنے کی روشنی ہے وہ مسلمان کے قرآن کی تلاوت کرنے کی روشنی ہے لیکن افسوس مسلمان اصل روشنی کو چھوڑ کر بجلی کے چراغوں کے طرف جا رہا ہے اور بجلی کے چراغوں سے متاثر ہو رہا ہے انہی کے تعریفوں کے پل باندھ رہا ہے اس لئے ہمیں میرے بھائیوں اپنا یہ مور تھوڑا چینج کرنا ہے راستہ تھوڑا سا اپنا چینج کرنا ہے اب یہ جو ہم تعریفوں کے پل ان کے لیے باندھتے ہیں یہ تعریفوں کے پل اپنی نبی کے لیے باندھیے یہ تعریفوں کے پل صاحبہ کرام کے لیے باندھیے آج مسلمان انگریزوں کے طریقے کو فالو کرنے میں اعتماد فیل کرتا ہے آج مسلمان سرکاری صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو فالو کرنے میں اعتماد فیل نہیں کرتا یہ ہے مسلمان کی پسی کے زوال کے ایک ریزن جو مسلمان پسی کے طرف ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اشارت فمہتا ہے جو شخص عزت چاہتا ہے عزت چاہیے پس بے شخص سارے کے سارے عزت اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد اشار فمہتا ہے سارے کے سارے عزت اللہ کے لیے ہے ولی رسولہ اس کے رسول کے لیے ہے ولی المؤمنین اور مومنین کے لیے ہے مگر منافقین کو اس کا علم نہیں ہے تو میرے بھائیو سارے عزتیں اسلام کے اندر اور سرکار کے سنتوں پر عمل کرنے میں چھپی ہیں تو یہ آج ہماری غلط فہمی ہے ہم انگریزوں کو کاپی کر کے عزت فیل کرتے ہیں اور مسلمانوں کی سنتوں پر عمل کر کے یہ ذلت فیل کرتے ہیں یہ ہمارا سجھ سے پولٹ ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے